اٹھارہ سو سنتاون جب آزاد ہندوستان کے سپنے نے جنم لیا آئیے جانے ان ویروں کے بارے میں جنہوں نے سوتنطرتہ کی نیو رکھ کر اتحاس رشتیا آؤ سنائیں آپ کو بیگم حضرت محل کی کہانی کہلاتی تھی وہ شان اودھ تھی وہ رانی سوابی مانی جب دیا انگریزوں نے لالچ اور ہوا نواب کا دیش نکالا ہارنمانی بیگم نے اور لے آئی کرانتی کا اجالا اپنے پتر کو بٹھایا گردی پر اب تھی بغاوت کی باری جھوکی نہیں انگریزوں کے سامنے اور بن گئی وہ گرانتی کا رہی لڑتی رہی نیڈر رکھا اپنی ماتربھونی کو سرکشت آتم سممان کے بل پر کیا لاکھوں سپاہیوں کو پرلیت اودھ پڑی آلمباگ کے جنگیں میدان میں ہوئی انگریزوں کی سبھی کوششیں بیکار لیکن جب بڑھی قیسر باگ کی اور ہار گئی جنگ ہوئی چھل کی شکار کبزہ کر برٹیش راج نے دیا دنڈ مکتی کا دل آسا تھکرا دیا پرستاؤ بیگم نے پہچان گئی تھی انگریزوں کا جھاسا گھلامی کو کیا نامنظور آتم سممان نہیں تھا کوانا اور ساتھ لے کر اپنی سینا کو ہو گئی وہ نیپال کو روایا کمینہ نے دی اپنی سینکوں کی دیکھ بھال میں اور لگا دی اپنی دولت اور سمپتی دیش اور اپنی پرجا کی نیسوارت سیوا کرنے میں کبھی نہ ہوئی انہیں کوئی آپت نیپال میں دہیں تیاک کر بن گئی وہ ہندوستانی شان کی مثال بیگم حسرت محل چھوڑ گئی وہ ایک امیٹ چھا اور جلا گئی اسطری سہاس کی مشاہ اٹھارو سو سنتاؤن کے جنگ کے قصے آج بھی ہر بھارتواسی کے مند میں جوش اور اتصاہ بھر دیتے ہیں ایسے ہی ویرو کی پرنادائک کہانیاں لے کر ہم پھر لوٹیں گے آزادی کی امرت کہانیاں سوچنا ایوم پرسارن منترالے اور نیٹ فلکس دوارا پرستوت اللہ حکم اللہ موسیقی موسیقی اب تک ہم نے رامپور ردہ لائبریری کی تاریخ اور اس تاریخی شہر کی عدبی گہمہ گہمی کی روداد دیکھی بھی اور سنی بھی یہاں کی موسیقی کی محفلوں کو یاد کیا یہاں کی شہر و شاعری کی روایت کی عظمت کا اندازہ لگایا رامپور ردہ لائبریری میں میوزیم کی نایاب چیروں کو بھی دیکھا اور رامپور کے نوابوں کی علم و عدب اور فنون لطیفہ کی سہ پرستی کی جھلکیاں بھی دیکھی اب آگے گزشتہ خاک نشینوں کی یادگار ہوں میں مٹا ہوا سا نشانِ سرِ مزار ہوں میں نگاہِ کرم سے مجھ کو نہ دیکھے دوزخ خبر نہیں تجھے کسی کا گنہگار ہوں میں پھر اس کی شانِ کریمی کے حوصلے دیکھے گنہگار یہ کہہ دے گنہگار ہوں میں بڑے مزے میں گزرتی ہے بے خودی میں امیر بڑے مزے میں گزرتی ہے بے خودی میں امیر خدا وہ دن نہ دکھائے کہ ہوش یار ہوں میں خدا وہ دن نہ دکھائے کہ ہوش یار ہوں میں آداب ناظری پچھلی قسط میں ہم نے رامپور رزہ لائبریری کے علمی زخیرے اور اجائب گھر میں حیران کر دینے والے ثقافتی نمونے دیکھے رامپور رزہ لائبریری اپنے آپ میں ایک مکمل کتاب خانہ ہے یہاں پر کتابوں اور قرمی نسخوں کی حفاظت ہی نہیں کی جاتی بلکہ ان کی مرمت کا بھی کام کیا جاتا ہے کتابوں پر عالی شان جلدے چڑھائی جاتی ہیں علمی جلسے ہوتے ہیں مشاعرے کرائے جاتے ہیں اور کتابیں پڑھنے کے لیے آنے والے علامہ اور فضلہ کا خندہ پیشانی سے استقبال بھی کیا جاتا ہے یہ سب قابل دید ہے تو پھر کیوں نہ ہم بھی اس کا دیدار کریں اب ایک تائیڈ ڈیبلوگ ہے اب جو ہم کرلوگنگ کا کام کر رہے ہیں اس کو اون لائن کریں گے تو آنے والے زمانے میں یہ لگتا ہے کہ جب یہ انفرمیشن ویسٹرن سکولر اور انڈین سکولر اس کے پاپ پہنچے گی تو میں سمجھتا ہوں اس کی جو انپورٹنس ہے اور اس کی جو رجنس ہے وہ اسکولر اس سے واقف ہو سکیں گے جس پت پرشین، آربیت، سانسکرٹ، ٹرکیش اور پرشتوک منسکرٹ کا کترلوگ آن لائن ہو جائے گا جب اسکولر کابل میں بیٹھ کے جب اسکولر شکاگو میں بیٹھ کے یہ جان سکے گا کہ یہ محنسکرٹ ریزا لائی بی میں موجود ہے تب اس کی اور اہمیت پڑھے گی اور میں سمجھتا ہوں تب اس کی صحیح انٹرڈکشن یا اس کا صحیح شناک جو ہے وہ دنیا میں ہو سکے گی میں عربی عدب میں میں نے علیگر مسلم یونیورسٹی سے پی ایج ڈی کی ہے اس وقت میں رامپور ریزا لائی بریری میں عربی مختوتات کی کٹالوگنگ کا کام انجام دے رہی ہوں عربی مختوتات کی کٹالوگنگ پارسی اور اس وقت میں کمپیٹر پر کچھ کام اسی سے مطالق کر رہی ہوں جو مختوتات کی کٹالوگنگ ہمارے ہاں ہو رہی ہے اسے آن لائن کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے تو ہم دیٹا اس میں پیٹ کر رہے ہیں تاکہ باہر بیٹھے ہوئے کوئی بھی لوگ اس کو آن لائن پڑھ سکیں اسے استفادہ کر سکیں یہ ایک کوشش ہماری ہے اور جاہر ہے ایڈیٹنگ کا بھی کام شروع ہو گیا ہے اور ٹرانسیشن کا بھی کام ہم نے شروع کرا دیا ہے مینیسٹی آف کلچر کی ایک کمیٹی ہے جو عربی کپرشن سورسز کا ٹرانسیشن انڈین نیمگیجز میں کرا رہی ہوں میں ہاں پر پندرے سال سے کام کر رہا ہوں ایزے ٹرانسیلیٹر واف عربی کپرشن ایزے کٹالوگر میں عربی کپرشن کا کٹالوگ تیار کرتا ہوں اور جو اور کٹالاگرز ہیں ان کو بھی میں سپر وائز کرتا ہوں کٹالاگن کا مقصد ہے جو ہمارے جو ریڈرز ہیں ہمارے سکالرز آتے ہیں پوری دنیا سے ان کا ٹائم بچائے جائے اور ان کو ہمارے ہزاروں کتابوں میں سے جو اس کی مطلوبہ کتاب ہے وہ ویڈنس سیکنڈ حاصل ہو جائے اور ہم جو ہے اس کے ڈسکرپٹو کٹالاگ تیار کرتے ہیں جس میں اس کی کتاب کی پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے اور اس میں ہم چار پانچ نمبروں کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے اس ریجسٹر سے بھی ٹائلی کرنا پڑتا ہے اس انگلیس ریجسٹر سے کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ مین مینسکرپٹس ہے جس کو ہم پورا شریف کرتے ہیں اور اس کا جو آخر میں کولا فون دیا ہوتا ہے اس سے اس کی ڈیٹیل حاصل کرتے ہیں اگر کوئی ہے نہیں ملتی ہے تو کہیں بیچ میں ڈھونڈتے ہیں کہیں شروع میں اور اس طرح جس میں جو سیلس ہوتی ہیں اس کو پڑھنا اور اس سے بھی سیلس ہے ہم اس کے پیریٹ بغیرہ کی جانکاری لیتے ہیں یہ ایک میرے سکرپٹس ہے فوائد ال احمدیہ بلاغت کے فن میں ہے اس کا نمبر پچاس بیاسی ہے اس کا میں نے ابھی فلحال کٹلاگ اس کا کر رہا ہوں اس کا نمبر ہے اور اس میں یہاں پر ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس کے آخر میں جس سے اس کا کاتب بغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے اس کا نام آزاد ہندوستان میں عربی زبان و عدب یہ میرا پیجڈی کا تھیسس تھا اس کو اردو اکیڈمی اتر پردش اردو اکیڈمی لکھنوں نے پندرہ ہزار کا ایوارڈ دیا ہے اور یہ میرے پورے ہندوستان کے عربی رائٹرز کو کور کرنے کوشش کی ہے اس میں جس میں پروفیسرز بھی ہیں علماء بھی ہیں اکیڈمیوں کے لوگ بھی ہیں اور جو انڈیویجوال کام کرنے والے وہ اعترات بھی ہیں لگوک کونی دوستوں کے قریب اس میں آزادی کے بعد کے عربی اس کا ذرس کا ذکر ہے میں یہاں فارسی کیٹلاغنگ کرتی ہوں فارسی میں یہاں آٹھ ہزار سے زائد مخطوطات ہیں مختلف موضوعات پر تاریخ میں شائری میں حدیث میں قرآن میں میں آج کل میرا ٹاپک چل رہا ہے حدیث پر کرنے تو میں حدیث کی کیٹلاغنگ کر رہی ہوں یہ مخطوطہ بہت اچھا ہے اس تعلیق اس میں لکھا ہوا ہے اس میں محمد عبداللزاق کی سیل بھی ہے لائیبری کی بھی سیل ہے اور اس میں اس حدیث میں ہمارے نماز اور وضو اور دعا اور مختلف موضوعات پر اس میں بحث کی گئی ہے کہ اس طریقے سے ہمیں کرنا چاہے ہمارے طریقہ یہ ہے کہ ہم جو کیٹلاغنگ کر رہے ہیں اس کا پہلے یہ انڈیکس بن چکا تھا خارسی کا لیکن آج ہم جو ہے اس کو ایک پروفارما دیا ہوا ہے ہمارے یہ اور اس پروفارما کے طور پر ہم دیتے ہیں جس میں کہ سیریل نمبر دینا ہوتا ہے ایکسویشن نمبر پھر ہم اپنا ٹائٹل دینا ہوتا ہے اس کے بعد لینگویج لکھنے ہوتے پرسشن میں اباؤوٹ بوب جو کتاب میں پورت تھیم ہے کہ اس کتاب میں آپ کو کیا ملے گا وہ ہے اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے اس کی انڈ کیا ہے کتنے اس میں لائنز ہیں اور کتنے فالیوز فالیوز مزدلہ کتنے پیجز ہیں اس میں وہ ہمیں سب دینا ہوتا ہے پیپر کیسا ہے جیسے یہ کہ دیکھئے یہ پیپر وار میٹن ہے یا پیپر پیسٹنگ کی ہوئی ہے یہ سب ہمیں اس میں پوری تفصیل دینے ہوتی ہے اگر کوئی سیل ہے تو اس کے سیل کے بارے میں ہمیں دینا ہوتا ہے تاکہ کسی بھی باہر سے آنے والے کو یہ پتا چل سکے کہ اس کتاب میں کیا ہے بغر کتاب چھوے اگر اس کو کتاب پڑھنے کا موقع نہیں مل رہے تو اس پر فرامر سے اس کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوگا ہے اس طریقے سے یہ چیزیں آگے ایسے لوگوں تک بھی پہنچیں گی کہ جو عربی فارسی یا اور دوسری زبانوں سے واقف نہیں ہیں یہاں پہ تقریباً سترہ ہزار مختوتات ہیں اور تقریباً ساٹھ ہزار پرنٹیڈ بکس ہیں اور وہ پرنٹیڈ بکس ایسے نہیں کہ ہم لائیویوں ملتی ہوں ایسی پرنٹیڈ بکس ہیں اس لیے کہ یہ نوابہ رامپر جو تھے یہ بڑے علم دوست لوگ تھے فرانس میں کوئی چھپی کتاب جرمنی میں کوئی چھپی یو ایس میں چھپی اس وقت انہوں نے مگائی ہے انیس سو ایک میں انیس سو دو میں تو جو پرنٹیڈ بکس ہیں اکثر جو خط آتا ہے ہمارے پاس کہ سب یہ کتاب نہیں مل لئی آپ اپنی لائیوی میں دکھائیے تو ہم کہتے ہیں یہ ہے ہمارے تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کو بھی بیش دی تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اتنی ٹائم بیسٹ کیا اتنی انرزی بیسٹ کی اور بہت سی لائیوی گئے لیکن یہ کتاب کہیں ملی نہیں تو اس لحاظ سے ان کے ریاکشن سے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ واقعی جو پرنٹیڈ بکس ہیں وہ بھی اپنے میں لا جواب ہیں جن کا کہیں دوسری کوپی دوسری لائیویریز میں موجود نہیں یہ شانشاہ اکبر کی دور کے سکھے ہیں خالص سونے اور چاندی کے سکھے ہیں یہ ان میں ایک لاہور کی ٹکسال میں بنایا گیا تھا شاہ اور شانشاہ یعنی شاہوں کا شاہ یہ جنوبی اندوستان کی زبانوں تامل ملی آدم کنڑ تلگو میں دستاویز ہیں جو تال کے پتوں میں لکھے گئے ہیں اس کتاب خانے کی عمارت اپنی عظمت و خوبصورتی کے لحاظ سے امتیادی شہود رہیں اسی طرح یہاں جو نقاشی کے نمونے محفوظ ہیں وہ بھی کہیں دوسری جگہ نہیں نظر آتے یہ سب ذخیرے نوابان رامپور کے اعلیٰ ادبی و علمی ذوق کا ثموت ہے یہاں موجود نادر مختوتات کے مطالعے کے لیے علم دوست محقق ساری دنیا سے آتے رہتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں یہاں پر ہندی کا بھی بہت بڑا بھنڈار سنچت ہے جس پر کام کیا جائے تو اتنا کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور گیان بردھک ہے بچوں کے لیے بھی یواؤں کے لیے بھی آنے والی پیردھیوں کے لیے بھی یہاں بعض موضوعات پر نمائشیں بھی لگائی جاتی ہیں حال ہی میں توٹی اے ہند امیر خسر دہلوی پر ایک نمائش کا انتظام کیا گیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم یہ خسروں سے متعلق اس ایگزیبیشن کا تعلق ہے ہمارے وہاں مختلف وقت میں ایگزیبیشن لگتی ہیں مثلاً کتابوں سے متعلق مختلفتات سے متعلق حضرت ایلی کے ہاتھ کا ایک تصنیف شدہ مطلب لکھا ہوا خط کنفی کا پران شریف یہاں موجود ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو ایگزیبیشن سے اور میں لگی ہیں اور امیر خسروں کے سلسلے میں اتنا بڑا کلیکشن نہ میں نے کبھی سنا نہ میں نے کبھی دیکھا اس لئے میں قابل مبارک باد ہیں میری نظر میں وہ سارے لوگ جو اس میں شریک رہے اور جتوں نے اس ایگزیبیشن کے لگایا موسیقی امیر خسروں کا جو ویکتت ہو رہا ہے وہ سانسکرٹک درشتی سے ساہیتک درشتی سے سانگیتک درشتی سے اتنا مہترپون ہے کہ ان پر تو شو دارتیوں کے لیے کام کرنے کا اتنا سکوپ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہماری سانسکرٹک کڑیاں جڑیں گی موسیقی خسروں صاحب نے اتنا کام کیا ہے کہ سنگیت کی درشتی بھی اور ساہیت کی درشتی سے بھی کہ اگر ہم اس پر کام کرنا شروع کریں تو کرتے ہی جائیں گے اور بڑا مل سے بڑا اچھا لگتا ہے جیسے کہ میں چھوٹا سا ادھاران دوں ابھی ابھی میں نے اس میں دیکھا حضرت نظام الدین آلیا جب بہت زیادہ دکھی ہو گئے ان کے بھتیجے کا ندھن ہو گیا تھا تو وہ اس میں تھے کہ ہم انہیں کس طرح سے پرسند کریں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ وسند کے سمائے میں کچھ ہندوستریاں جو ہیں وہ بہت ہی رنگ برنگے وستر پہلے ہوئے ہیں اور کچھ پلے کر اپنے آرادھو کو چڑھانے کیلئے جا رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی کچھ ایسا کروں تو پرسند ہو جائے انہوں نے بھی کچھ رنگ برنگا ویش دھارن کیا اور ہاتھ میں سرسوں کے پش پلیے اور اکنے پیر کی سیوہ میں گئے اور جب انہوں نے دیکھا انہوں کو خسرو صاحب کو حضرت نظام الدین آلیا نے تو وہ مسکرہ دیئے اور پرسند ہو گئے اور تب سے یہ پرمپرا پڑی وہاں پر وسند وقت سب منانے کی یہاں چیسے مقصودات پائے جاتے ہیں ایک کتاب ہے دور مندوم ہے دور مندوم کے تین چار مقصود ہیں یہ اکری گھڑی مرسٹی میں بھی ہے اولا بیری بھی 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 ملدون ہے نوابین نے یہاں کے ساتھ وہ نایاب ہوگی اب دیکھیں آپ جس اب آپ دیکھیں رہے ہیں کہ یہاں پر کیسی کیسی تصاویریں جو میں نے بھی نہیں دیکھی میں یہاں پچانس سال تہیاں پر آتا ہوں لیکن میں اسے اٹینڈ کرتا تھا اس سبجیٹ کا نہیں ہوتے میں بھی لیکن میں اٹینڈ کرتا تھا اب یہ مجھے آج تک دیکھیں ایسی نایابیر میں یہاں دکھائیتے ہوئی تو رضل آبینی اس معاملے میں یوں لکھے کتابوں کے لئے تو میں بہت لمبی چھوڑی پریشتے لیکن میں سری مختوتے کے لئے کہہ سکتا ہوں اچھا قرآن شریف یہ کہلیتے ہیں جو ایک نایاب نازری چیز ہے امام جعفر سازق کا پھیل حضرت علیقہ بھی حاد کا لکھوا قرآن شریف یہاں موجود ہیں تو یہاں نایابی چیز ہے جیازت تر ہیں اور مجھے تو وہی میں نے چیز پر ہر ڈالا مجھے تو نواز رات میں تھی وہ چکائی دی تو یہ چاہید کسی لابریری کوئی فقصات نہیں ہے اور اس طرح پر کئی اتبام بھی رہی ہے چاہے آپ پر سنچل رہی ہے یہ کہیں پہ بھی چل رہی ہے میں نے حضرباد بھی گیایا کیلکٹا میردر بھی دیکھا لیکن وہ جو یہاں پہ ہے گائے صاحب وہ کہیں پہ بھی رہی ہے جہاں تک اس کے ایکسپینشن کا تعلق ہے اس کے وسط کا تعلق ہے سیونٹین سیونٹی فور سے کیا مغل پیریٹ سے ہے بلکہ ایک مینسکپ تو ہمارے ہاں سیونٹ سینٹری ایڈی کا ہے دوسرا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹائزیشن کا ہے کہ تمام مختوتات کو ہم ڈیجیٹائز کرا رہے ہیں تاکہ اب جب سکولر آئے گا تو ہم اس کو مینسکپ نہیں دیں گے بلکہ ہم اسے سیڈی دیں گے جو کمپیٹر پہ وہ پڑھ لے گا تو نکالنے میں رکھنے میں پڑھنے میں جس طریقے سے مینسکپ ڈیمیز ہوتا ہے تو اب مینسکپ اس سے بچ جائے گا میں یہاں پر رامپورزہ لائیبری میں مینسکرپس کے اوپر اور پینٹنگز کے اوپر کانزروریشن کا کام کرتی ہوں میں نے دیوانی حافظ پہ کام کیا ہے جو کہ اکبر کا پرسنل مینسکرپ میں گنا جاتا ہے وہ اعلی سکسٹین سنچری کا مینسکرپ ہے ایلسٹریٹیڈ ہے اس میں گیارہ پینٹنگز ہیں جو کہ اکبر کے جو سب سے اچھے پینٹنگز تھے اس کے دربار میں ان کے ہاتھ کی بنائی بھی پینٹنگز ہیں یہ ایک فوٹوگراف میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایک مینسکرپ کا فوٹوگراف ہے جو کہ فارسی میں ہے اور اس مینسکرپ کا نام ہے ستپند لقمان اور اس کی فلائی لیف پہ بادشاہ شاہ جہاں لکھتا ہے کہ میں اپنے وقت میں اس کو ہزار روپے کا خرید رہا ہوں اور بیگم جہارہ اس کی فلائی لیف پہ لکھتی ہے کہ میں اس کتاب کی تاریف اگر چودہ زبانوں میں بھی کروں تو کم ہے ستپند لقمان کا مطلب ہے انگلیزی میں The Book of Wisdom اور یہ ہمیں اس کنڈیشن میں ملا تھا جو فوٹوگراف میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہمیں اس کنڈیشن میں ملا تھا یہ دیکھیں اس میں خریزز ہیں پیپر کرمبل کر رہا ہے اتنی خراب حالت میں ملا تھا یہ اس کا آفٹر کانزرویشن کا ریزلٹ ہے اور جو بھی ہم کانزرویشن کرتے ہیں وہ فولی اور کمپلیٹلی ریوارسیبل ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک ڈامیج پینٹنگ ہمیں ملی تھی یہ ابت سکول کی پینٹنگ ہے اس میں تیرز ہیں لوسز ہیں اس کے پیچھے ایک گرین کلر کا بارڈ لگایا ہے جس سے کہ ساری آسیڈیٹی جو تھی وہ پینٹنگ کے اندر آ گئی تھی یہ ڈامیج پینٹنگ کی کنڈیشن اب یہ ایسی ہے اب یہ پوری طریقے سے کنزرو ہو چکی ہے میں آپ کو ایک بہت ہی انٹریسٹنگ چیز دکھا رہی ہوں میں آپ کو ایک سپیسیمن آف کلیگریفی دکھا رہی ہوں جس میں تیرہ چپٹر ہیں ہولی قرآن کے اور یہ بہت ہی پتلے سلکی کائٹ پیپر کے اوپر لکھا گیا ہے اس کو چھے الگ الگ ڈیفرنٹ سکرپٹس میں لکھا گیا ہے خت غبار، خت تقاتو، خت سلوس، خت رہان، خت نسک اور اس میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور یہ سو سال سے زیادہ پرانا اوبجیکٹ ہے یہی اس کی اب آپ نے دیکھا یہ کتنی ڈیمیج حالت میں ہمیں ملا تھا یہ اس کی آفٹر کانزرویشن کنڈیشن اب یہ ہے ایسی ہمارے پاس ایک ایلی سیونٹین سنچری کا ایک سنسکرپٹ کا مینسکرپٹ آیا تھا جس میں چار سو پچاس پیجز ڈیمیج تھے اور سٹک تھے وہ ہمیں اس کنڈیشن میں ملا تھا اور یہی فولیو اب آفٹر کنڈیشن اس کی کنڈیشن یہ ہے رامپور روزہ لائیبری میں سترہ ہزار سے زیادہ مختوتات مینسکرپٹ اور ایٹی تھاؤزن سے زیادہ چھپی ہوئی کتابیں ایگزسٹ کرتی ہیں جس کے تحفظ کے لیے کنڈیشن لیبورٹری تعمیر کی گئی ہے یہاں نائنٹی نائنٹی فائیف سے کنڈیشن کا کام کیا جا رہا ہے کنڈیشن کے اندر جو پانڈو لیپیاں خراب ہو رہی ہیں اور جو پانڈو لیپیاں خراب ہو چکی ہیں دو طریقے کا کنڈیشن یہاں پہ رامپور روزہ لائیبری کے اندر کیا جاتا ہے ایک پریونٹیف کنڈیشن کیا جاتا ہے ایک کیوریٹیف کنڈیشن کیا جاتا ہے پریونٹیف کنڈیشن کے اندر لائٹ، ٹیمپریچر، ہیمیڈیٹی، ڈسڈرٹ ان سبھی کی دیکھ بھال کرتے ہیں ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں مینسکرپٹس کے لیے کتنا ٹیمپریچر چاہیے 18 to 20 ڈگری سنٹیگریڈ اسے مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈسٹنگ، ڈلٹنگ، ٹائم پر کراتے ہیں مینسکرپٹس کی اس کے لیے فیومیگیشن چیمبر بھی ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہم فیومیگیشن کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے کا بائیوڈیٹریشن نہ ہو کوئی انسیکٹس، اوبجیکٹس کے اندر نہ لگیں کسی طریقے سے کوئی فنگس اٹیک نہ ہو اس کے لیے ریگولر طریقے سے ہم فیومیگیشن کرایا جاتا ہے دوسرا سٹیپ ہمارا کیوریٹیف کانزرویشن کا آتا ہے کیوریٹیف کانزرویشن کے اندر جو پانڈولی پین خراب ہوئی بھی ہے ان کا ہم سنڈکشن کرتے ہیں ان کا تحفظ کے لیے ہم کیمیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ہمارا ٹریٹمنٹ ریورسیبل ہے ہم جس کنڈیشن میں کام کرتے ہیں اسی کنڈیشن میں ہم واپس بھی آ سکتے ہیں اوبجیکٹس کے اندر سارے جو میٹریل ٹورس ایکوپنٹ استعمال کرتے ہیں وہ سارے جو ہے انوارمنٹل فری ہیں اس کے اندر کئی طریقے کے پروسیس ہم کرتے ہیں پورا ڈوکیمنٹیشن کرتے ہیں اوبجیکٹ کا فوٹوگرافی کرتے ہیں اس کی ہسٹی شیٹ بناتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں جس کے اندر کیمیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اگر اس کے اندر ایسیڈیٹی ہے تو اس کا ڈی ایسیڈیفیکیشن کرتے ہیں اگر میریسکیپس کا فولیو کے فائیبر میں سے سائزنگ مٹریل ختم ہو گیا تو ہم ری سائزنگ کرتے ہیں سائزنگ مٹریل پروائیٹ کراتے ہیں اگر ہمیں ایڈیشنل سپورٹ دینی ہے تو جیپنیس ٹیشو پیپر کی ہم لائننگ کرتے ہیں گارڈنگ لگاتے ہیں ہینڈ میٹ پیپر کی اور بائنڈنگ کا بھی سیکشن ہے اس کے اندر ہم پھر بائنڈنگ کے لیے اب ہم نے اس کی بائنڈنگ تو پوری طور پر تل لیے لیکن اب اس کی پھول کے ایک 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 میں اس کی تچنگ کر رہا ہے جیسے کہ یہ اتنا گلابا ہے کہ ہم اٹھانے میں ہی یہ کاغذ گو سیدھا ہو جا رہا ہے اس کی ہم ری بیر کے لیے یہ فاریک جھلی آتی ہے جس سے لکھاوا سب کوئی دکھتا ہے اس سے ہم اس کی پیسٹنگ کر رہا ہے اور یہ اپنے آپ میں مکمل بائنڈنگ ہو جاتا یہ مکمل بائنڈنگ ہے یہ انکمپلیٹ بائنڈنگ ہے اس کی کٹنگ کی ہے اس کے بعد اس کا اپلا کٹ ہے گا اور اس کی بائنڈنگ ہو جاتا اور یہ خالی بائنڈنگ میں لگائی گئی ہے جب ہم بائنڈنگ بنا کے تیار کرتے ہیں پھر یہ اس طریقے سے داب مشین کے اندر دیکھی یہ یوں گئی اور ہم نے اس طریقے سے دوایا اور اس کو اس بیش کر دیا دس میڈٹا کی کتاب اس میں رہی ایک دم اس کی چھوڑیاں اگر آسف نہیں کرتا یہ پوری بائنڈنگ ہے یہ پوری مکمل ہو جاتی ہے اب یہ جس کمرے سے آئی ہے اس سیکشن میں یہ بائنڈنگ چلی جائے ازادی کے بعد بلکہ اس سے بھی پہلے آلی شان عمارتوں میں علم کو عزت بکشی گئی اس کا نور محلوں سے نکال کر عام انسان تک پہنچایا گیا اس سلسلے کو ہم بھی یوں ہی جاری رکھیں گے لیکن اپنی اگلی قسط میں تب تک کے لیے مجھے یعنی ماریا رزوی کو دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی